چکر جن لوگوں کو آتے ہیں سر چکر آتا ہے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے بہت ساری کول داری ہیں کہ آغا صاحب ایسا نسخہ بتائیں کہ ہمیں چکر نہ آئے چکر سے مراد وہ والے چکر نہیں تو زندگی میں چکر آتے ہیں زندگی کا ایک چکر ہوتا ہے ستاروں کے چکر ہوتا ہے میں ان چکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے چکر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو گیس بن جاتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے چکر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو گرمی کی وجہ سے چکر آتے ہیں گرمی کے موسم میں اگر آپ کو پیٹ میں گیس بن رہے ہیں جگر میں خرابی کی وجہ سے اور آپ کو تھوڑا سا چلتے ہیں تو آپ کا سر چکر آتا ہے آپ کو سر تک گر جائیں گے آپ تو آپ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھئے آپ کو یقینا انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہت ہی آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کپ گرم پانی لیجئے اور اس ایک کپ گرم پانی میں آپ ڈیڑھ چمچ لیمن کا رس لیمن اوریجنل لیمن ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا آتا لیمون آج کل وہ لیمون نہیں ہوتا آپ جو لیمون کی شکل ہوتی ہے نا اتنا بڑا ہوتا ہے وہ لیمون کی شکل والا وہ اصلی لیمون لیں اس کو نچوڑیں ڈیڑھ چمچ اس میں ملا کہ آپ دن میں دو ٹائم پی ہیں آپ کو چکر آنا بند ہو جائیں گے سرچکرانا آپ کا روح جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ نسخہ نہ کر سکیں تو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ پچیس گرام منقہ پچیس گرام منقہ طوے پہ سیکھی ہے اور اس پہ جب سیکھی ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہلکا سا دیسی گی ہلکا ہلکا لگا لیں اور زیادہ نہیں لگا لیں پتہ ایک ایک ٹرپ لگا لیں اس پہ اس کو سیکھ لیں سیکھنے کے بعد اس کو پلیٹ میں نکالی اور اس پہ تھوڑا سا پنک سالٹ ہلکا سا پنک سالٹ چھڑکیں اور اس کو کھا لیں آپ اس سے بھی آپ کے چکرانا بند ہو جائیں گے سرچکرانا بند ہو جائے گا اچھا بہت سارے لوگوں کو گرمی کی شدت میں یعنی کہ جب گرمی کا موسم ہوتا بہت شدید گرمی پڑ رہی ہوتی تو لوگوں کو چکر زیادہ آتے ہیں تو اس میں آپ یہ کریں کہ آولے کا شربت آولے کا شربت تھوڑا سا صبح اور تھوڑا سا شام اگر آپ پی لیں تو اس سے بھی آپ کا سرچکرانا بند ہو جائے گا اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں کہ میں چلتے میں گرنا جاؤں کہیں تو آپ کو چکر نہیں آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں بہت سارے ابھی ایک صاحب تھے کہ اسلام آباد سے مجھے انہوں نے کال کی کہ آگا صاحب میں واشروم جارہا تھا مجھے سرچکر آیا اور میں گیر گیا مجھے چھوٹ لگی تو یہ بہت سارے ادھیر عمر لوگ یا عمر رسیدہ لوگ یا جو ضعیف ہو جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے چکر آتے ہیں